اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ اللہ نظیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتہ اللہ علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا حمید مجید دوستو آج ایک نئے ہفتے کا آغاز سولہ یا سترہ اکتوبر دو ہزار بائس اور صبح آٹھ بجے کا وقت فرنکفرٹ جرمنی کے اندر جو دنیا اپنے اپنے کاموں کے لیے یا بچے اپنے سکولوں کے لیے روان دوان ہیں یہ اگر اس زمین پہ نظر ڈالیں تو یہ پتے جو درختوں سے جھڑ چکے بلکل انسانوں کی طرح جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک خاص وقت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے پھر وہ جھڑ جاتا ہے اس دنیا سے اور اپنے آخری مقام کی طرف پہنچ جاتا ہے ہر چیز کے اندر کوئی مماسلت نظر آتی ہے جب انسان ایک پیداوار خدا تعالیٰ کی اس کو دوسری پیداوار کے ساتھ موازنہ کرتا ہے ہم یہ پتوں کو دیکھیں پت جھڑ کا موسم اس کو کہا جاتا ہے کہ جی پت جھڑ کا موسم آگیا ہے پتے جھڑ رہے ہیں لیکن انسانی زندگی انسانی زندگی اس ٹرین کی ماند ہے جیسے ٹرین کے اندر مسافر اپنے اپنی منزل کے لیے ٹکٹ کٹواتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی منزل آتی جاتی ہے وہاں سے وہ اترتے چلے جاتے ہیں انسان بھی ایسے ہی خدا تعالیٰ اس کے لیے اس زمانے میں اس دنیا میں ایک منزل مقرر کر کے اس کو بھیجتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ٹرین کے جو مسافر ہیں ان کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلان جگہ پہ اترنا ہے یہ امارا سٹیشن ہے مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ اس کا سٹیشن کہاں پہ ہے کب اس نے اس دنیا کی جو ٹرین ہے زندگی کی وہاں اترنا ہے مسافر کو جب منزل کے قریب پہنچتا ہے تو اپنی تیاری شیری کر لیتا ہے بال شال سنوار لیتا ہے کپڑے شپڑے سیدھے کر لیتا ہے جب کسی بھی جگہ اس نے جانا ہو جوب پہ جانا ہو کسی کی گھر وزٹ کرنے جانا ہو تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیتا ہے لیکن انسانی زندگی کی جو ٹرین ہے اس میں جب منزل آتی ہے اور انسان نے اترنا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کب ہے اس کی منزل تو وہ موقع نہیں پاتا کہ وہ تیاری کر لے اپنے آپ کو ساتھ سترہ کر لے کیوں؟ کہ اس کو پتا نہیں پہلے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سمان سو برس کا پالکی خبر نہیں تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے ہی تیاری کر رکھے یہ سوچ کے کہ کس وقت کب اس کی منزل جو آجے گی اور وہ اس کو اترنا پڑے آپ دیکھیں گے اس دنیا میں آپ کا واسطہ ہزاروں لکھوں انسانوں کے ساتھ اس زندگی کے اندر پڑا ہوگا آپ نے ترہ ترہ کی سوچ کے لوگ دیکھے ہوں گے رشتوں میں آپ دیکھ لیں میاں بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو وقت ہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ اپزارو کرنے کا موقع ملتا ہے نیچر کو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ماں باپ کے گھر میں بچے جب قیدہ ہوتے ہیں 20 سال 18 جب تک وہ شادی نہیں ہو جاتی لیدانی ہوتے ہیں اس وقت ان کو موقع ملتا ہے ماں باپ کو اپزارو کرنے کا ماں باپ سے سبق سیکھنے کا اور وہی ان کی جو بنیاد ہے اسی پہ ساری زندگی کی جو بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے اب یہ انسان خوش قسمت انسان ہے وہ جس کو ایسے ماں باپ بطور نمونہ سامنے مل جاتے ہیں جو آنے والے وقت میں اس اولاد کی ایسی تربیت کا باعث بن جاتے ہیں اوٹومیٹکلی کہ جو تعمیر ہو امارت اس پہ یعنی اس کا جو کریکٹر کی امارت تعمیر ہو اتنی مضبوط ہو کہ لوگ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ماں باپ کی بھی تاریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیا والدین کی اولاد کیسے تھے وہ والدین جنہوں نے ایسی اولاد پیدا کی اس نے ایسی تربیت کی ایسا کریکٹر بنایا کہ کمال کھوش قسمت ہے بہت سارے اس دنیا میں لوگ کھوش قسمت ہیں جن کے والدین نے اپنی اولادوں کی تربیت اپنے کریکٹر سے اپنے عملی نمونے سیاسی کی کہ آنے والی دنیا نے جب اس اولاد کو دیکھا تو ان کی زبان پہ یہ آیا کہ کیسے ہوں گے وہ والدین جنہوں نے اولاد کو اس طرح پالا اس طرح ان کو عقل فہم اور زمانہ شناسی کے ساتھ بروان چڑھایا اب میں روزانہ تقریبا روزانہ کی بیس پہ جو صبح کے مناظر ہوتے ہیں عام روٹین کی لائف کے مطلب صبح مجھے جب میں نکلتا ہوں تو میں گاڑی پہ بھی جا سکتا ہوں بارش جب ہوتی لیکن میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں پیدل نکلوں مجھے کچھ موقع ملے پھر یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ تھوڑی شیرنگ گفتگو شیر وہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنے مسافر کھڑے ہیں اور یہ ٹرین جو ہے اس کے اندر بھی کچھ ہیں کئی اس میں اتریں گے کئی اس میں چڑھیں گے اب اگر اس کو زندگی کے ساتھ مواسلت دیں مواسلت کریں تو کئی لوگ ابھی پچھل دو دنوں میں تین دنوں میں ہم نے دیکھا کہ دو تین جو بزرگ ہیں وہ اس دنیا سے روانہ ہوئے اپنے مولا حقیقی کے حضور اور یہ بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس دنیا میں نئے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں جب سے دنیا بنی ہے اس سائیڈ پہ ایک منظر ہے یہ میں آپ کو پہ رہا پہ لیں یہ وہ ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ آخری آرامگا آخری منزل اپنا اپنا کردار نبھانے کے بعد جس طرح اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں زندگی کی رمک دمک نظر آرہی ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھیں تو وہ لوگ جو اپنا وقت پورے کر چکے اپنی آخری منزل پہ 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 چکے وہ یہاں ہیں ان کے لیے کوئی موقع کوئی چانس نہیں کہ وہ اپنا جو کردار اس دنیا پہ چھوڑ گئے وہ آکھ اس کو سوار لیں اگر ہم اپنی اپنی زندگیوں کے اندر گزرے ہوئے وقت کا جائزہ لیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارا راستہ پڑا تو آپ دیکھیں گے ہم اپنے ملک کو لے لیتے ہیں پاکستان کو لے لیتے ہیں ہمارا دیس ہے ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو بنایا ہے اب اس کو ہم دھرتی ماں بھی کہتے ہیں ملک کہتے ہیں دھرتی ماں تو اب دھرتی ماں کا جو لفظ ہے یا ماں کا ساتھ لفظ ہے اس سے اس کی اہمیت اور قدر کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ ساتھ دوسرے ممالک ہیں انڈیا اپنا افغانستان سری لنکا بنگلہ دیش سب جیسے جیسے آزاد ہوتے جلے گئے ان کی ہسٹری دیکھیں آپ انڈیا بھی اسی وقت آزاد ہوا جب پاکستان بنگلہ دیش بنا بعد میں لیکن ہمارے ساتھ وہ آزاد ہوا برسی سی صرف ان کو کمپیریزن کریں صرف ایک نیوٹرل نظر کے ساتھ مصبت سوچ کے ساتھ اتنا بڑا آزاد ہے ہمارے دیش کے اندر جو کول اور سیل کے اندر لوگ جتنے بھی وہاں باس رہے ہیں ہم نہیں پیدا ہوئے بڑے ہوئے یہ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو سامنے آپ منظر دیکھ رہے ہیں جب تھنڈی تھنڈ تھنڈے موسم کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی جو دھوند ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے یہ دیکھیں پودے ہیں وہاں پہ کچھ سبزہ ہے تو اس کے آگے کتنی زیادہ دھوند ہے لیکن یہ جہاں ہم شہر کے اندر ٹریفک میں ساتھ ٹریفک واہ کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی اس طرح نہیں لیکن یہ اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں ساری دھوند بہر یہ تو آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں کہیں بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی بات یہ کر رہے تھے کہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو صرف ہمارا ملک باقی دونوں ممالک کے ساتھ ہر وقت ہر آنے والے لمحے میں اس کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے اقتصادی لحاظ سے وہ نیچے گر رہا ہے صرف اقتصادی لحاظ سے گرنے ہی نہیں بلکہ وہ اپنا کریکٹر جو مورل ہوتا ہے مورال اس کے ساتھ ہی وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ کا دعویٰ ہو کہ میں باقی سب سے اللہ ہوں کس بیس پہ کہ میں نے جس نبی کو مانا ہے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت العالمین بنا کے بیچا ہے نبیوں کے وہ سردار ہیں اور ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں روزانہ تو ان کا جو کردار جو نمونہ ہے اس کے پوری دنیا کے اندر نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی مطرف اور اور ان کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ رسول اللہ پاک نے کس طرح دنیا میں اس کی ترویز کی باوجود اس کی کہ آج کے وہ زمانہ نہیں تھا اس وقت یہ جو سہولتے ہیں یہ جو کیمرے آگے چیک کرنے کے جھوٹ پکڑنے کے باقی جتری اس وقت یہ نہیں تھا لیکن رسول اللہ پاک نے اپنے نمونے اور اخلاق سے غیروں کے دل جیت لیے جو ظالم تھے جو جابر تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ پاک کے دور میں جو خطوط لکھے گئے مختلف جابر حکمرانوں کو کس طرح اس کا آگے رسپانس ہوا کس طرح رسول علی کریم صلی اللہ کا جو اخلاق ہا اس پہ لوگ جو ہیں غیر وہ مطرف ہو کے وہ اسلام میں شامل ہوئے ہمارا مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم باقی تمام مذہب سے جو بلند ہیں مرتدے کے لحاظ سے کیونکہ ہم نے اس نبی کو مانا ہے جن کا یہ اخلاق تھا ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو سامنے آپ نظر دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیوں کی ایک بہت مشہور ایک چین چین ورکشاپ ہے جیمی میں یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے جو کام ہوتا مختلف فروانے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں پھر ایک دو دن کے بعد آکے تو بات ہو رہی تھی رسول پاک سلام کے اخلاق اور نمونے سے دل جیتنے کی اب ہمارا دیس پاکستان کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کلمہ کے نام پر بنا کہ بھی ہم یہاں خالص مسلمان جو ہیں وہ آباد ہوں گے یہ مسلمانوں کا دیس ہوگا اور مسلمان بھی وہ جو بہت زیادہ رسول پاک سلام سے محبت کرنے والے ان کی ناموس پہ مار مٹنے والے تو اب آپ پریکٹیکلی دیکھیں جائزہ لیں ہمارے دیس میں جتنے بھی لیڈران آئے انیس سو ستونجہ یا ترونجہ انیس سترونجہ کے بعد وہ انہوں نے آکے مذہب جس بیس پہ یہ ملک بنا اسی بیس کو استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد اگراز حکومت میں رہنے کے لیے نشہ طاقت کا نشہ حکومت کا نشہ اس میں وہ مدھوش ہوئے اور انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہم اپنے ہی اس مذہب کو استعمال کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ملک لیا گیا تھا کوئی مذہبی لیڈر تو دور کی بات کوئی دنیاوی لیڈر جو سیاسی لیڈر ہے جب تک وہ مذہب کو استعمال نہ کریں مذہب کا سہارا نہ لیں ان کو اپنی خورسی گمگاتی بھی نظر آتی ہے جتنے وزیر آزم آئے ہیں جتنے وزیر آلہ بنے ہیں جتنی اسمبلیاں بنی ہیں ان کے اندر یہی باز گشت رہی ہے چوہتر کے بعد یہوں سے پہلے کہ فلان جو ہیں وہ ان کو قافر قرار دے دو فلان جو ہے فرقہ ووٹ ان کی عقائد ٹھیک نہیں ہے ہم ان کو یہ کر دیں گے لیکن جب پاکستان بنایا گیا عقائد اعظم نے کہ وہ رکھا جائے گا یعنی وہ سب مذہب سب جس مذہب تعلقوں کا وہاں رہ سکتے ہیں آزاد رہیں لیکن ہوا پریکٹیکلی اس کے خلاف اور سب سے بڑا ظلم یہ دعویٰ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ہم امت ہے اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کا نمونہ اس کی دجیاں اسی بد وقت قوم نے اسی انہی لوگوں نے اڑا کے رکھ یہ دیکھیں کہا یہ جاتا ہے یہ مسجدوں کے جو منارے ہیں وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں ہمارے دلوں کو ان کا کردار دیکھیں ان کا کردار اپنے ملک کے اندر دیکھیں روزانہ تخبارات بھئی بڑی ہوتی ہیں ان کے روزانہ مساجد کو بھی انہوں نے بخشا مدرسوں کو بھی نہیں چھوڑا گھروں کی دور قرآن نے پڑا اب وہ قوم جن کا کردار اپنا یہ ہے ان میں وہ لوگ اٹھتے ہیں داڑی رکھ کے رات کو خیال آتا کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں کس طرح ہم مشہور ہوں ہمیں کوئی شخص جانتا نہیں ہے ہم بڑا کوشش کر چکے چلیں پھر صبح اٹھتے ہیں جا کے چار بندے ساتھ کھڑے کیے ایک مسجد دیکھی کہ اس کے خلاف ہے ساری قوم اور جو میڈیا کا رخ چل رہا ہے ہمارے لیڈران میڈیا آ جاتا ہے وہاں ان کے مشہوری ہو جاتی ہے یہ روش بن چکی ہے پاکستان کے اندر اور بد قسمتی سے جو لیڈران ہیں وہ بھی ان کی ساتھ مدد کر رہے ہیں اب آج میرا خیال یہ ہی تک رکھتے ہیں کیوں کہ اپنی منزل جہاں ہم روزانہ سہیر کے لیے نکلتے